لوگ انہیں ڈرانے کیلئے کہا ہے ملتان نے بہت بڑا سہر کا حصہ ہے نا تین ملک ہیں دنیا میں سہر کے مراکز انہیں ایک فس کلاس ملک نے وہ ملتان ہے مزارہ قبر درگائے پہن کیا ہے حقیدے کی کمزوری اب الحمدللہ اہلِ توحید و سنن ہے اس کو مرکز بنایا ہے دوسرا ہے بنگال یہ جگہ جگہ پر ریحان بنگالی فلاں بنگالی ہے بنگالی ڈھنگالی کچھ نہیں ہے ایک کت بھی نہیں جانتا وہ عام چیزیں بھی نہیں جانتا بنگالی کا مطلب ہے کہ صفر بٹا صفر کچھ بھی نہیں ہوں کے بات اور تیسرا تلابیب اسرائیل کا جو مرکز ہے تلابیب تلابیب بنگال ملتان یہ تین ملک ہیں دنیا کے اندر سہر و آسیب کے اور ان سے بڑھ کر پھر مصر کا کالت جادو صبح و شام آئے تو کرسی پڑھو اور جب تمہیں پتہ چل جائے اندازہ سا ہو جائے یہ شخص پر سہر ہے تو اثر و مغرب کے درمیان میں سفید مرگہ ضلو کرو اور اس کی ہون سے بغیر لکیروں والے کاغذ پر لکھو کلم سے یا تنکے سے جادو برگردن جادو گران جادو برگردن جادو گران جادو برگردن جادو گران تین دفلی کو اوپر لٹکا دو اور بیمار کو سلاو انشاءاللہ صبح جادو آئے ہو آدمی پکڑ میں آئے آئے اور صبح و شام پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارادو بہی قیدا فجحلنا و ملکسرین لا الہ الا اللہ دارت وسط دارت نارت وسط نارت حول الارش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت شاہفی انت کافی فی محمد الامور انت حس بی انت رمی انت لینِ ملوکی پوری دنیا میں اس سے بڑا توڑ دیں پوری کائنات جتنا آپ میں حمد بڑے گی اتنے کلمات موثر ہو سب درس کے سرکا شریکات عوام خواست جو درس سندھے سب کو اجازت ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ عام حالات میں بھی اپنے لئے بڑا ضرورتہ کہ آپ کے پاس پونجی موجود ہے اینڈ ٹائم پر پھر ضرور لگے گیا پھر کام نہیں بڑے گا جائے موطہ ایمام مالک صفحہ سات سو تییس موطہ ایمام مالک صفحہ سات سو تییس جو موجود ہے نصحہ درس میں پڑھایا جاتا ہے اس میں سات سو تییس صفحہ ہے کعب احبار یہود علماء کے عالم جو مسلمان ہوئے ہیں فاروق اعظم کے دور وہ کہتے ہیں کلماتن اقولو ہننا کچھ کلمیں ہیں میں پڑھتا ہوں صبح و شام لو لم اقول ہننا لجالتن الحمارو یہودا نہ پڑھتا تو یہودی مجھ سے گجہ بنا دے دے اعوذ بالبوجہ اللہ العظیم اللذی لے سشیعن عاظم من ہو و بکلمات اللہ اللذی لا یجاوز ہنہ بروں ولا فاجروں و بی اسمائل لا الحسنہ معلومت منہا و معلم عالم من شر ما خلق و برع و ذرع صبح و شام بھر سارا جاتو در رہ در رہ کچھ بھی نہیں رہے اور اب بھی تمہیں تاکی دل وسیعتا نسیحتا یاللہ ولی رسولی ولی عامت المسلمین کے آیت القرصی کی تسبب کرو حرز جان بناو وظیفہ جینام و زبان بناو آسمان و زمین کے جملہ خلائق کنٹرول میں آ جائے گی اللہ کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور آغرب کے بعد اپنے گھر کے کمرے میں کچھ دیکھ رہا تھا اچھانا دیکھا دو تین آدمی آگئے خائلے ہاتھ رہے ہیں افرام والے کو بہت معافی چاہتے ہیں آپ کو ڈسٹرپ کر دیا ہماری دعا ہے اللہ حضرت والا کو بیٹا دے اور اللہ اسے زندگی دے کہ وہ صالح بنے اور آپ کا پیشہ اور مقام اٹھائے ہماری دعا ہے لیکن یہ کہ آپ جو ہمارے خلاف دم درود کلمات وظیفہ دیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں میں نے کہا سارے علماء دیکھا آپ ہٹ جائے باقی سارے علماء کو سامنے گا رہے ہیں ہم ان سے رمٹ لیں گے یہ کونٹ ہوئی میں نے کہا کہ میں مدرس ہوں بخاری تنویزی ہدایہ پڑھا جاؤں قرآن شریف کا ترجمہ اور تفصیت ملاتا ہے اس میں سہرہ سیکسیفی کا توڑ ضرور یہ بتانا ہے کہنے لگے اس وقت آپ کو بتانے کا پورا حق آسم ہے وہ آپ کا سبق ہے آپ کا مقام مرتبت ہے ہم اس پر ایمان بتانے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو ایک فائل نکال کی دچھا ہے اس پر ایک طرف لکھا ہے معاہدہ ما بین موران مفتی محمد ضروری خان امام خطیم لامت سے اکثر بالی و مختمن جامع عربی آف سنگلوم سامنے لکھا ہوا ہے معاہدہ ما بین مفتی صاحب اور حاکم الجن وَدَظَالِمْ بَشُدَوَر اور دس حق نیچے ہو چکے محر لگی ہے میں نے بھی دس حق کیے میں نے کہا محر نہیں ہے دس حق میں کہ لے آئے میں نے کہا یہ ہے میں نے کہا یہ ہے جوہاں دس حق میں محر رہو میں نے محر لگائی مجھے کہتے ہیں ہم بہت چاہتے ہیں محر کی جو محر کا ہے بہت محر کی جاہتے ہیں اس واقعہ ہے کہ پندر بیس دن بعد محمد انور شاہ پیدا ہوا ہے پہلے سے آج کے باقیدہ سمجھایا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے تو بچوں کا زندہ رہنا آسان نہیں ہے حاملین پریشان ہوتے جانتے ہیں چھوٹے بچوں کا حسار پشکل ہوتا ہے جب بھی آپ دم درود کریں گے پہلے اپنے آپ کو وزن کر لو تو مقابلہ کر سکے گا یہ واقعہ ہو گیا مہینہ نہیں جزرائے ہمارے ایک مخلص دوست جو پورے ادارے کو ہمارے ساتھ چلاتے ہیں اور ہر وقت مرگ بیسمیل کی طرح کھڑا رہتا ہے ٹیلی فون اور حکم کا منتظر رہتا ہے وہ کہتے ہیں بس آپ آرڈر کریں اس طرح ہی ہوگا جاتے ہیں آپ ان کی ایک چھوٹی بچی ولیبہ ہو رہا ہے حقیقہ ہے مہمان آئے ہیں چائے بنا رہی ہیں کھانا تیار ہو رہا ہے صبح سے لے کے رات بارہ بجے تک چل رہی چھوٹی بچی کوئی بیٹھا نہیں سکتا ہے تو لابلان چیزیں ورمانے سٹڈی شکل حضر در سخہ پائے ما خدا ہے دا سخم جوش دا خوزمان بغیر کی گئی جگڑا تیارت تو اس کو معاہدش ہی اللہ ان کو جزائے خیر دے ہمارے دلاغرم منصور نے ان کو آگاہ کیا تو مورانہ کو ابھی باقیدہ ان کے بڑے آکے پابن کر چکے آپ نہ کہے ہوتے اور نے کہا ٹھیک میں دو آملوں کو دو آملوں نے کہا ہم بہت جانتے ہیں میں نے کہا چلو گاڑی بیٹے میں لے گیا انہوں نے جو وہاں دم کیا تو پھر وہ جو رات کو بارہ بجے بیٹھتی تھی پھر رات کو بیٹھنے ہی ختم ہوگئے کچھا حامل ساری زیادہ چل دے رہی مستاز مفترم مورانہ بلہانہ ان تشریف لائے احمان کے ہمارے میں نے قصہ سنویا میں چلتا اور مجھے لے چنو اور غصر ہوگے میرے کوئی سخلط خبری کے ادازی ہوگا مستاز ہے مستاز وہ تو آپ ہے مجھے چیزی کوئی مستاز کا یہ تو کمال مانتا ہوا کی شیئر ہے وہ کہ حضرت جب وہاں کرسی پر بیٹھ گئے اور ہم نے بچی کو سامنے کر دیا بس بچی کرسی بنا کے بیٹھ گئے یہ پہلا دن تھا مہینہ دو مہینے کے بعد کہ وہ بچی دن میں بیٹھ گئے نہیں بیٹھ سکتا میں نے کہا آج کے اسطاس کے عظمت و سلام اس کو اسطاس کے اوران نے قڑنے شروع کر دیا اور وہ بچی آ کے بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد جب ادرس نے دم مکمل کیا ان سے والدین نے پوچھا بی بی کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جا رہے ہیں خیمیں اٹھا رہے ہیں ٹمو اٹھا لیے اور ڈیکوریشن کا سامان بند لی رہا کہ ہم نہیں رہ سکتے ہیں ہم لوگ کوئی بڑے آدمی بولائے ہم نہیں رہ سکتے ہیں بچی بیٹھ گئے میں نے کہاں پھٹھ گئے میں بھی بہت زیادہ خوش ہوا ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارے خوش دوست ہیں بینت کے ہاں کریم رحیم ساتھی ان کا غم اور صدمہ جو تھا وہ ہمارا غم اور صدمہ تھا اللہ اللہ حضرت صاحب اوپر میں مرخانے میں سو دیتے ہیں ایک طالب علم کو میں نے بیجا میں نے کہاں دیکھو موانا ساتھ سو رہے ہیں جا کر رہے ہیں واپس آیا اس نے کہاں وہاں پر کوئی بیٹھ بکریوں چارا رہا ہے مینا نے بایا ہے ہاں وہی آو اور طالب نے مجھے بات کر رہا تھا کہ بیٹھ بکریوں چار رہی دانس بجھ رہے ہیں اس کی محص پہ رہے ہیں میں ایک دم دفتر سے سریعہ منگوا ہے لوہے کی لائجی میں اغدرت کونتی لائجی اوپر دوڑا میں نے کہاں معاہدہ پھر دیکھیں گے انہوں نے کیسے جیسے ہی میں وہاں داخل ہوا تو وہاں سٹیج لگا ہوا ہے اور دلہن بیٹھی ہوئے دولہ ہے اور قاضی صاحب بیٹھے ہوئے نکاہ ہو رہا ہے دنیا کھڑی ہے میں نے دیکھتے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجیوں وقف ادارے میں یہ ناحق تصرفات یہ جائے دے تمہارے ہیں اور غائب ہوگا جسا حضرت اندر بیٹھے ہوئے کبھرے ہوئے کچھ بھی مہجی سے شینجتا ہے پیبل سنیستا ہے وہ کٹ جانے کر کر چیئے ہو ہر واقع یہ دنسانگا قاملت ہے سبسپاہ وراد کر کر آقا کو مولانا کو داگئی طور خاندان ختم بڑھے دولہ بھیلے وقت ختم گڑے آقا کو گو سجی چھو میں غنب کو لگایا تھا خیر حضرت صاحب یہاں سے جانگیر تشریف لے گئے ان کا جوان گوتہ تھا سولہ سال کا نومان اور وہ دریا کنارے گیا نہانے کے لیے اور جیسے گوتہ لگایا اندر بیٹھے گیا واپس نہیں آئے حضرت نے مجھے فون کیا میں نے کہا یہی تو مسئیبت ہے اس لیے جو میں یہ کام کرتا نہیں ہے بند ہے ضرور یہ اللہ اکبر یہ واقعہ میں نے اس لیے سنائے کہ آپ اس میدان کو بھی پختہ رکھیں تحفظ کے لیے نہ پیسے کمانے نہ دلدہ کرنے اور جہاں تک ہو سکے اس سے بچھو اور جب بھی یہ کام کرے تو سب سے پہلے آیت القرصی کا وظیفہ مکمل کا جو اس میدان کے کلمات ہیں ان کو اچھی طرح اپنے آپ کو لیس کر لو سور آتیار سے پھر آپ قدم رکھیں ہاں ہم دعائیں سننے کے مطابق کرتے رہے مخلوق کو فائدہ ہوگا اللہ حضر ایک خنجر لے کے آئے ہیں ایک جن ایک خنجر لے کے آئے ہیں سفید خنجر مائیدانے سے کروڑا گئے ممگے ایرین مائیچی محفلے سے پرارا گئے یہ دعوید آخرہ کے دب یا ممگے درگز سفید خنجر لائے ہیں اکبر باقشاہ کے زمانے کی مقرلے گئے ان کے سارا ہتھیار پرارا ہیں